ایسی شکلوں سے تو ریاست مدینہ کو حیاء آجاتی ہے اس عمری میں ان کے ایک ممبر نے کہا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ ہونا چاہیے اور ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے نیساق مدینہ کیا تھا ہمیں بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر جانا چاہیے اب راز کھل گیا نا دلی تھیلے سے باہر آگئی نا کہ ریاست مدینہ سے مراد نیساق مدینہ ہے جو ابتدائی وجرت کی ابتدائی دنوں میں آپ نے مدینہ کے نصارہ اور یہود کے ساتھ معاہدے کیے یہ تو ابتدائی تھی آپ علماء اکرام ہیں شریعت میں حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ ہے نا علماء اکرام تعید کریں گے نا اس کے تو آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا کہ آپ نے مدینہ سے یہودیوں کو نکالا انہوں نے خیبر میں پڑھا لی وہاں آپ کا تعاقب کیا وہاں سے نکالا خریبت خیبر کا نعرہ لگایا اور پھر فرمایا اخرج اليہود بن جزیرہ عرب جزیرہ عرب سے ان کو نکال دو رسول اللہ نے ان کو جزیرہ عرب سے نکالا اور آپ ان کو تصریم کرنی کی باتیں کر رہے ہیں تمہارے رقائب جنرل یہ ٹی وی پہ آ کر اسرائیل کو تصریم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کی قراردات جب پاس ہوئی تھی اس وقت اسرائیل وجود میں نہیں آیا تھا لیکن یہودیوں نے فلسطینیوں کی علاقوں میں بستیا آباد کرنے کا آغاز کر لیا تھا ان کے زمینوں پر پاکستان کا حصہ قبضے کی مضمت کرتے ہیں اور ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ رہیں گے پاکستان اگر قائد اعظم کا پاکستان ہے تو قائد اعظم نے تو اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے تعلیم دی ہے نعرے تکبیر بھائی اپنے اپنے موبائلوں کی لائٹ آن کر کے ہاتھ ہلا کے جواب دے نعرے تکبیر ساتھ و تخت خط میں نبوت جمعیت اور نبوت جمعیت اور نبائے اسلام قائد جمعیت مورانہ پزل و رحمان پیچھے والے اعظم کو بھائیل کی لائٹ آن کر کے ہاتھ دے رائے تاکہ قائد جمعیت کی نظر پڑے کہاں تک سر پروش بیٹھے نعرے تکبیر ساتھ و تخت خط میں نبوت جمعیت اور نبائے اسلام امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے میرے محترم دوستو میرے محترم دوستو پاکستان بن جانے کے ایک سال بعد اسرائیل مارد وجود میں آیا اور اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے جو سب سے بنیادی پالیسی بیان دیا وہ یہی دیا تھا کہ اسرائیل کی ترجیح اول یہ ہوگی کہ نئے تخلیق شدہ پاکستان اس کو ختم کر کے چھوڑیں گے اس کی بنیادے ہم ختم کرنے گے آج اسرائیل اور یہودی لابی پاکستان کے وجود کو ختم کر رہی ہیں اور ہم ان کے وجود کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں پاکستان کے قبضی کی ہم بات نہیں کر سکیں گے لگتا ایسا ہے کہ اس حکومت نے بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں کشمیر کے مسئلے کو بھی دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے موسیقی